السلام علیکم دوستو میں ایٹو پرٹ ٹیچر یوٹیو چینل کی جانب سے آپ کے اتمنی حاضروں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج یہ سبمیشن پلینڈ ڈرائنگ کرنے کے سلسلے کے آج یہ پانچی ویڈیو ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئے گی تو اس کے لیے میرے چینل ایٹو پرٹ ٹیچر کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میں اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو آپ کی حضرت میں پیش کروں تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا ٹھیک ہے دورز انزٹ کرنے کا تو یہ ہمارے دو دوز رہ گئے ایک یہ لانچ کا اور یہ ایک جو ہے نا وہ ٹھیک ہے برائنگ روم کا تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں ہم نے آرڈی ٹھیک ہے دوز کا سیمبل بنا کے اس کا بلوگ بنا کے ٹھیک ہے رکھا ہوا ہے چلیں شروع کرتے ہیں انزٹ کرنا ٹھیک ہے تو اوپر مینو بار میں لیٹ سائیڈ سے چوتھی جو نا وہ ٹھیک ہے ہمارا مینو ہے انزٹ کا انزٹ ہم جائیں گے بلوگ میں ٹھیک ہے یہ آپ کیا کریں گے ہون ٹیپ کے بلوگ پینل میں جا کر آپ کے سامنے یہ بڑا سا آئیکن ہوگا انزٹ کا اس پہ کلک کر دیں یا نیچے آپ چلے جائے کمانڈ ونڈو میں یہاں پہ آپ لکھیں بی اور انٹر کا ادھر ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ لیٹسٹ کھولنی ہے بلوگ ڈیفنیشن کے ڈائلاغ واس میں سے اوٹور کو سلیک کر لینا ہے باقی یہ انزٹ لکھنا ہے ٹھیک ہے انزٹ کا آئے لکھیں یہ ہو جائے گا یہ انزٹ ہے ٹھیک ہے انزٹ میں ہم نے جانا ہے انزٹ بلوگ ٹھیک ہے یہ بھی انزٹ بلوگ شارٹ کٹ میں نیچے لکھیں گے تو اب بھی ہم جانا ہو ٹھیک ہے انزٹ کی کمانڈ لگائیں گے آئی تمہارے پاہ سامنے انزٹ ڈائلاغ بلوگ کا ڈائلاغ باکس ہوگی ہے اس میں آپ نے جو انزٹشن پوائنٹ سپیسی پینا چنیز سکیل اور روٹیشن کی چیک باکس کو چیک کر دینا ہے اور یونی فارم کے یونی فارم سکیل کی چیک باکس پوچھ کر کے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا کرسو جو ہمارے یہ بلوگ جو ہمارے کرسو کے ساتھ چی پک گیا ہے اب میں کیا کروں گا وہ پوچھ رہا ہے نیچے دیکھیں سپیسی پی انزٹشن پوائنٹ تو میں اس کو کلک کر دوں گا ٹھیک ہے اور یہ دور ہمارا جو ہے وہ چار فٹ تین انچ کا ہے ٹھیک ہے آپ پلان میں دیکھ سکتے ہیں یہ چار فٹ تین انچ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ انزٹشن پوائنٹ ہم نے اس کو دے دیا آپ سکیل فیکٹر پوچھ رہا ہے تجھے چار فٹ تین انچ ہے تو اس کا ہاپ کریں گے ہم دو فٹ ڈیڈ انچ ڈیڈ انچ کو اگر ہم فٹ میں چینج کریں گے تو وہ پوائنٹ وان ٹو فائیو آئے گا انچ کو فٹ میں تبدیل کرنا تو ٹویل پر ڈوائٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا آنسر آئے گا پوائنٹ وان ٹو فائیو ڈیڈ انچ کو فٹ میں بدلنے کے لئے تو اس پر یہ مارا ہو جائے گا ٹو پوائنٹ وان ٹو فائیو سکیل ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے ٹو پوائنٹ وان ٹو فائیو اور کوئی فٹ کا ٹھیک ہے کوئی انچ کا سیمبل نہیں دینا اور انٹر کر دینا اب سپیسیفی روٹیشن انگل ہے ٹھیک ہے یہ آرڈی میرا ٹھیک پوزیشن میں ہے ٹھیک ہے تو انٹر کر دیں اب زیڈ اور ڈبلیو کی آپشن استعمال کرتے ہو کمانڈز میں آس کرتے ہو ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا زوم کر کے ٹھیک لے آئیں اب یہ دیکھیں یہ دور ہمارا جو ہے وہ کھلنا ہے یہاں پہ دور کہاں پہ کھلنا ہے ہمارا اس جگہ پہ ٹھیک ہے تو دور کا شٹر جو سینٹر میں آگا ہے ہمارا بس کو کیا کریں کہ میرر کمانڈ لگا کے ٹھیک ہے اس کا جینو ٹریکشن ٹھیک کر لیں گے موڈی فائی میں میرر ٹھیک ہے یہ موڈی فائی پینل میں آجیں تو یہاں پہ آپ کو یہ والا میرر ٹھیک ہے ٹول بار شو ہوگا اور یہاں نیچے آپ لکھیں ایم آئی ٹھیک ہے اور انٹر دبا دیں سیلیکٹ اوبچیکٹ کہہ رہا ہے سیلیکٹ اوبچیکٹ کر کے ٹھیک ہے انٹر دبائیں یا سیس بار دبا دیں اور اس کی جو نا وہ میرر لائن دیں ٹھیک ہے وہ فرس پوائنٹ آف میرر لائن پوچھ رہا دوں یہ فرس مارا پوائنٹ ہے اور یہ ہمارا دوسرا آجائے گا یہ کہیں نیچے یا اوپر ٹھیک ہے کلک کر دیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ نیچے سٹیٹس بار میں مارا جو بٹن آر تھو ہے وہ آن ہونا چاہیے ہم آفیٹ سے بھی آن کر سکتے ہیں اور آفیٹ سے بان بھی کر سکتے ہیں یا اس پر ڈیڈیکٹ لی کلک کر کے اس کو آن آف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب کہتا ہے کہ ایریز سورس اوبچیکٹ ٹھیک ہے تو اس وقت میں جو انہیں اس کو ایریز کر دوں گا سورس اوبچیکٹ کو جیس وقت ہمیں نظر آرہا میں اسی جہا پہ نیا لوں گا ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ کر دوں گا ییس کا وائی ٹھیک ہو گیا اب اس کو موپ مانڈ کے ذریعے ٹھیک ہے اپنے پوزیشن پہ ٹھیک کریں گے موڈیفائی میں جائیں گے موڈیفائی میں جائیں گے موڈیفائی میں جا کے یہ ٹھیک ہے مین آئیکن جو نظر آرہا موڈیفائی میں جائیں گے اس پہ کلک کر دیں یا نیچے شارٹ کٹ میں لکھ دیں م ٹھیک ہے پوچھ رہا ہے کہ سیلیکٹ ہو جائٹ جس کو آپ نے مو کرنا یہ میں نے اس کو سیلیکٹ کر لی ہے بلوک کو اور انٹر دوا دیا ہے اب میں یہاں سے اس کو یہاں سے پکڑوں گا ٹھیک ہے لو رائٹ کارنر سے شیٹر کو اور یہاں پہ اپنی جانا پوزیشن بلوک اس کو کلک کر دوں گا تو یہ ہمارا ایک شیٹر لگیا دوسرا شیٹر بھی ہم نے لگانا ہے لیکن اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم صرف اس کو میرر کریں گے ٹھیک ہے شارٹ کٹ ہے میرر کیا مائی کلک کریں سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے انٹر کر گے اور اب یہاں سے ہم نے اس کو میرر کرنا ہے اس پوائنٹ سے ٹھیک ہے اور وہی آر ثوان ہونا چاہیے یا اوپر کلک کریں یا نیچے کلک کریں اور اس کو ہم ٹھیک ہے سور سبجیکٹ بھی ہمیں چاہیے تو ہم یہاں پہ نو کے انٹر لکھیں گے لیکن آر ریڈی اس نے آپشن کا جو انہو انسر دے دی ہو ان تو آپ یہاں سے انٹر کر لیں یا این لکھ انٹر کر دیں ٹھیک ہے یہ میرا دور کا جونا سے دوسرا شٹر بھی لگ گیا ہے پین کمار لگائیں پی لکھ انٹر کریں ٹھیک ہے یا نیچے پین کمار لگائیں ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ جونا وہ یہاں پہ دور لگانا ٹھیک ہے چلو شروع کرتے ہیں دوسرا شروع کرتے ہیں جیٹ بلاک ڈھو لگانا ہم نے اوکے کر دینا اور یہاں پہ جونا ہمارا اپننگ ہے یہاں پہ میں لکھ دیں گا اور سکیل فیکٹر یہ 3 پوائنٹ 3 فٹ 9 انچ کا دروازہ ہم اس کو کیا لکھیں گے 3 پوائنٹ 7 فٹ 9 انچ کو فٹ میں چینج کر کے 9 کو 12 پوائیڈ کریں گے تو پوائنٹ 7 فٹ آنسر آ جائے گا تو اس طرح ہم 3 پوائنٹ 7 فٹ اس کا جونا سکیل لکھیں گے 3 پوائنٹ 7 فٹ اور انٹر کر دیں اور اس کی اگر میں نے یہاں پہ روٹیٹ کرنا ہے چونکہ میں یہ پتہ ہے کہ اس نے اوپر والے تھی کہ لور اپر رائٹ کانمان اس نے جا کی جائے نہ لگنا تو میں اس کو کیا کروں گا 90 ڈگری پہ روٹیٹ کروا دوں گا اب آپ کو شروع میں میں نے بتایا تھا کہ آٹو کیٹ جونا وہ انٹی کلاک وائز جونا وہ سمجھتا ہے اور کلاک وائز جونا وہ انٹی کلاک وائز ایٹنگ کلاک پہ پاسٹیو لیتا ہے اور کلاک وائز جونا نیکٹیو لیتا ہے ہم یہاں پہ چونکہ ہم نے کلاک وائز جانا ہے تو ہم منس نائنٹی لکھ کے انٹر کر دیں گے تو یہ ہمارا ڈور جونا اپنے پوزیشن پہ سیٹ ہو گیا اچھا جونا اب آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے پہلے یا دوسرے جیگہ پارٹ میں آپ کو کچھ لیئرز بنوائی تھی ان لیئرز میں جو ایک لیئر ہماری ڈور کی بھی تھی اس وقت ہم جو اگر کسی بھی بلوک پہ کلک کریں گے تو ٹھیک ہے وہ ہمیں زیرو لیئر پہ جونا وہ شو کرے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ان سب ڈور کے بلوکس کو جونا وہ میں ہم ڈور لیئر پہ شفٹ کر لیں گے اور آپ کو یاد نہیں جاتا ٹھیک ہے تو اب آج میں اس کو جونا وہ ڈور لیئر پہ شفٹ کر لے سی ہیں تو کیا کریں گے یہ ہوم ٹیپ میں یہ لیئرز کا پینل ہے ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں یہ اوپر والی لسٹ ہے ٹھیک ہے لیئرز سے اوپر یہ ساری جونا وہ لسٹ ہے ہمارے بلوکس کی ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے ڈورز کی ٹھیک ہے اس کو ہم بند کر لیتے ہیں اور کرنٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں سارے ڈور آرڈی جونا وہ ہمارے ٹھیک ہے ڈور لیئر پہ ہی ہے سوائے ان دو ڈورز کے جو ابھی ہم نے ٹھیک ہے ڈراؤ کیا ہے تو یہ ڈور ان دورز کو سلیٹ کریں ٹھیک ہے اور یہاں پہ لسٹ کھول لیں اور ڈورز پہ جا کے کلک کر دیں تو یہ ڈورز بھی جونا وہ ٹھیک ہے آپ کے جونا وہ ڈور لیئر پہ چلے گے اب ہم نے سارے ڈورز شو کرنے ہے تو کیا کریں گے ہم لسٹ کھول لیں گے ٹھیک ہے لسٹ کھول میں اس کی پلک کو آن کھل دیتے ہیں تو سارے جونا ہمارے ٹھیک ہے ڈورز جونا وہ آن ہو گئے اس کے بعد ہم سیرو لیئر پہ جونا وہ ٹھیک ہے ونڈو کا سیمبل بنا کے اس کو گلاک میں کنورٹ کریں گے ون فٹ یونک کے حساب سے تو ونڈو ہماری جونا وہ دو قسم کی ہوں گی ایک نائن اینچ تھک والی وال والی تھک تھین ایس کے لئے اور ایک سارے چار انچ تھک وال کے لئے تو پہلے ہم نائن اینچ والی تھک وال کے لئے بنائیں گے لائن کمانڈ لگائیں لکھیں کلک کریں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس کو زیرو لیئر پہ ٹھیک ہے اب جونا وہ شفٹ ہو جائیں کیا کرنا ہے یہ لیئرز کیا ہے اس میں ہم جونا وہ ٹھیک ہے زیرو لیئر کو سیلیکٹ کر گئے تو یہ کرنٹ ہو جائیں گے لائن کمانڈ لکھیں اور ارتوان کر لیں اور یہاں پہ بارائنچ یا ایک فٹ لکھ کے انٹر کر دیں زیڈ کمانڈ کی ڈیو آپشن کو ہی سمال کرتے ہیں ونڈو لگائیں اس کے گئے تو اس کو درہ بڑا کر لیں پین کر کے تھوڑا سا اس کو اوپر کر لیں اب اس کا نائن انچ کی ٹھیک ہے آف سٹ لیں آف سٹ کا میں نے ہو لکھا اور انٹر دوائیا اب یہ نائن انچ پہ ٹھیک ہے اب اس کا ہم نے ٹھیک ہے دو اور آف سٹ لینے ہے تین دین انچ کے ڈسٹنس پہ جو کہ ونڈو کا پرم شو کرے گا آف سٹ لکھیں آف سٹ کا او اور اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے تین تین انچ کا جو نام آف سٹ ڈسٹنس دے گے کلک کریں گے لائن پہ نیچے پر کر لیں اوپر والی پہ کر لیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں نیچے سپیسیفی پوائنٹ آنسا آف سٹ کی جو نام ہمیں آپشن ند رہی ہیں یہ بڑی بریکٹس کے اندر اس میں ملٹیپل لکھا ہے ایجزٹ کے بعد ملٹیپل ملٹیپل کا ایم بڑا ہے ملٹیپل کا یعنی کہ ہمیں کیا سولت دیتا ہے کہ ہم ایک ہی دفعہ جانے کے جو نی آپ کو سلیٹ کر کے لائن اور جس کا آف سٹ لینا اس کو سلیٹ کر کے ہم ٹھیک ہیں جدر آپ نے آف سٹ لینا اگر آپ کلک کرتے جائیں گے کرتے اور کلک کرتا ہوں مجھے نیچے کی طرح چاہیے اور اسے نیچے کی طرح چاہیے تو میں نے کلک کر دیا اور یہ ہمارا سیمبل بن گیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ سیمبل بن گیا تو بڑا میں اس کو بلوک میں چینج کرنا ہے ٹھیک ہے اور میری بلوک کے اندر ہے یہ ٹھیک ہے لیکن میں دوبارہ آپ کو بنانا سکھاؤں گا ٹھیک ہے ری ڈیفائن کریں گے اس کو تو لکھیں گے ہم ونڈو نائن ٹھیک ہے بلوک مانچ لائے ٹھیک ہے بلوک کہاں پہ ہے ہماری موڈیفائی میں بلوک آ آ آ ڈراؤ یہ بلوک ٹھیک ہے اور میک اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا ڈائل اگ باس بلوک اوپن ہو جائے گا یا ادھر ڈائریکٹ کریئٹ بلوک ہے ٹھیک اس پہ کلک کریں گے تو یہ بلوک ڈیفینیشن کا ڈائل اگ سول جائے گا یا نیچے آپ بی لکھیں گے اور انٹر کر دیں گے تو ڈائل اگ بلوک اب اس میں ہم کیا لکھیں گے پہلے تو ہم اپنے بلوک کا نام لکھیں گے وینڈو نائن ٹھیک نائن ایج ٹھیک نائن ایج وال کے لیے سلیکٹ اوگجیکٹ یہ وینڈو لگا دیں ٹھیک ہے اور پیک پوائنٹ کے لیے ہم یہ بلوک لے لیتے ہیں اور ڈیلیٹ اوکی وہ کہہ رہا ہے کہ آراد یہ آپ کے پاس میرے پاس یہ بنا ہوا ہے یہ ہو گیا ہمارا زیرو یعنی کے لیئر پر ہمارا بلوک بن گیا اب ہم جائیں گے لسٹ کھولیں گے دوبارہ لیئرز کی اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے وینڈوز کی جو نامو لیئر سلیکٹ کر کے اس کو کرنٹ کر لیں گے زی لکھ کے ڈبل اینٹر کر کے ٹھیک ہے آپ کو اپنے کرسر کو ٹھیک ہے لیفٹ موز بٹل سے نیچے ڈریک کریں اوپر ڈریک کریں تو آپ کی ٹرائن یوں چھوٹی بڑی ہونے شروع ہو جائے گی اسکیپ تو میں کمانڈ ختم پی کر کے کمانڈ پین لگا کے تو آپ ٹھیک ہے جہاں پہ آپ نے وینڈوز کی وینڈوز لگانی ہے وہاں سے اس کو قریب کر لیں اس طرح یہ ہماری وینڈو ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لگنی ہے یہاں پہ لگنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ہم ٹھیک ہے وینڈوز اپنی لگاتے ہیں کیا کریں گے انزرٹ بلاک ٹھیک ہے انزرٹ اور بلاک ٹھیک ہے یا یہاں پہ بلاک کے پینل میں آکے انزرٹ بلاک یا نیچے آپ لکھیں گے آئے شارٹ کٹ اس کا آئے اور یہاں پہ اب ہم کیا سیلیکٹ کریں گے وینڈو نائن باقی سارا کچھ یہ یہاں پہ آپ نے وینڈو میں یونی فرم سکیل اس کو انچیک کرنا باقی وہ ہی رکھیں گے ہم ٹھیک ہیں انزرٹ پوائنٹ کا بھی سکیل کا بھی اور روٹیشن کا بھی کیونکہ اب ہمیں جو کھڑکی اس کو ہم نے دور کی طرح جانے لمبائی اور اس کی کنیس کے براہن پر ہوگی اوکے کر دیں اور یہ میرے کرسر کے ساتھ یہاں گے وینڈو کا بلاک یہاں پہ آپ کلک کریں ٹھیک ہے اب ایک سکیل فیکٹر علیدہ ہوگا اور وائی سکیل فیکٹر علیدہ ہوگا اگر آپ یونی فرم کرتے تو پھر آپ کو صرف ایک سکیل فیکٹر پوچھنا تھا اب ہم نے وینڈو کے لئے ایک سکیل فیکٹر اور وائی سکیل فیکٹر علیدہ دیں ایک سکیل فیکٹر کیا ہمارا ٹھیک ہے یہ وینڈو کتنی ٹھیک ہے لمبی آ اور یا چھوڑی آ اچھا یہ آپ کو ڈیچ لانے کیوں نظر آ رہی ہیں اس لئے نظر آ رہی ہیں کہ آپ کی جو اب ہم اس کا دیسٹنس لیں گے ٹھیک ہے دیسٹنس آپ کو پتہ ہے کہ ٹوز میں جائیں انکوری میں جائیں اور دیسٹنس لے لیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو کلک کریں اور یہاں پہ اس کو کلک کریں تو یہ دو فٹ نو انچ ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم جو نا ہو سکیل بنے گا سکیل بنے گا ٹو پائنٹ سیون فائی نو کو بارہ پہ ڈوائٹ کریں تو پائنٹ سیون فائی بہا جائے گا تو ٹو پائنٹ سیون فائی ہم نے ایک سیک دینا اور وائ کے لئے ہم جو نہ وہ دیں گے وائن ہی رہنے دیں گے تو چلیں زٹ کرتے ہم ٹھیک ہے یونی فارم سکیل نہیں ہمیں چاہیے باقی ٹھیک ہے اوپر روٹیشن سکیل اور انزرشن کے لئے ٹھیک ہم لی رہنے دیں اوکے کر دیں اوہو انزرٹ دور نہیں لینا ہم نمی وینڈو لینی ہے ٹھیک یونی فارم سکیل ختم کر دیں اوکے کلک دیں اور روٹیشن کے لئے پوچھ روٹیشن ہماری ٹھیک ہے ٹھیک ہم انٹر کر دیں گے اب یہ وینڈو ہے ٹھیک ہے انزرٹ وہی سارا کچھ سوک نیچے کلک کریں ٹھیک ہے اب یہ وینڈو کتنی ہے اس کا شارٹ کر لی دی آئی دس کا ٹھیک ہے یہ ٹولز دس ہو جا گا اگر آپ نے ڈی آئی شارٹ کٹ استعمال کر نیچے کمال پرانٹ میں اس کا دس نظر آئے گا تو یہ ہو گیا فور سکس انچ تو اس کا ہم سکیل بنائیں گے سکیل فیکٹر بنائیں گے سکس انچ کو ہم فٹر میں کنورٹ کر لیں گے پوائنٹ پائیو اور وائی کے لئے ہم جو نا ایکس لکھیں گے ٹھیک ہے اور آہا انجرٹ وینڈو نائن ٹھیک ہے اوکی یہاں پہ کلک کیا اس کا لکھیں گے ہم فور پوائنٹ فائیو انٹر اور وائی انٹر اور انٹر اس میں یہ نیچے سے ہو رہا ہے چلیں یہ بعد میں دیکھتے ہیں کیا مسئلہ چکے بنا ٹھیک ہے اب ہم دونوں وینڈو لگاتے ہیں اب یہ ہماری وینڈو ہے ٹھیک گا یہ ہم جنہ وینڈو لگائیں گے یہ پہ تو چلیں شروع کرتے ہیں انزیٹ وینڈو نائن اگر کلک کیا ایک سکیل فیکٹر ہمارا کتنا ہوگا یہ پانچ وٹ کی کھرکی ہے تو یہ ہم پانچ لکھیں گے صرف ٹھیک ہے اور وائی کے لئے ہم کیا کلک لکھیں گے وان لکھیں گے کیونکہ وان نائن انچ سے ملٹیپلائی کرے گا تو ٹھیک نائن انچ رہے گا وان پہ ہم اس کو کلک کر دیں گے اور انٹر اب یہ ویڈو اس کا ڈیسنل لے لیتے ہیں ڈی آئی لکھ کے پہلے اس کا ڈیسنل دیکھ تیں کتنا ہی امیرمنٹ اس کی یہ بھی ہماری پانچ وٹ ہے تو ہم کیا کریں گے اس ہی ونڈو کو ہم کا پی کر کے نیچے پیسٹ کر دیں گے یہ موڈی پائی میں کوپی ٹھیک ہے یہ یہاں سے آپ کوپی یہ کلک کر سکتے ہیں یا نیچے سی یو لکھ دیں ٹھیک ہے سیلیکٹ اوبجیکٹ کھڑیں یہاں سے اس کو ٹھیک ہے بیس پوائنٹ بنا لیا اور ہم نے دوسرا سیکنڈ پوائنٹ اس کو بتانا ہے تو اس میں سٹیٹس باہر میں ٹھیک اب میں جا رہا ہوں میں پین کر کے نیچے جانا تو کیا کروں گا میں پہلے آپ کمانڈ میں دوسری کمانڈ ہم نے سٹارٹ کرنی تو ہم کیا کرتے ہیں پاسٹرا بھی لگاتے ہیں کمانڈ کی شارٹ کٹ یہ کمانڈ پوری لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب میں کمانڈ پاسٹرا بھی کمانڈ لکھ کی اور میں ٹھیک ہے پین میں چلا گیا اس کو اسکیپ کر کر ونڈو ہوس میں ٹھیک ہے کپی میں چلا جاؤ گا یہاں پہ میں کلک کر دوں گا سیکنڈ پوائنٹ ہمیں اور کوئی نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو یہ مارا جو نا ٹھیک گا ہو دے گا آ 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 اس کو کر تے ہیں بھائی بلوک کر دیکھتے ہیں ٹھیک انزلٹ اندو یہاں پہ کلک کیا وان فٹ آ رہی آ چاہیے ٹھیک ہے جب ہم نے یہ بلوک بنایا تھا اس تمہاری شاید جو نا وہ یہاں پہ لائن جو تھی وہ شاید تیش تھی اس لئے یہ شو کر رہ سے چلیں ہم دوبارہ جو نا ہو لیکن یہ اس کو نہیں شو کر رہا چلیں آپ نے اس طرح جو آپ کی ونڈو جو اور اس کا بلوک بنا لی لیکن یہاں پہ آپ کی لائن جو نہ وہ ڈیش نہیں ہونی چاہیے یہ ونڈو گئے اب ہم جانا ہے وینٹیلیٹر کی جنب ٹھیک ہے تو وینٹیلیٹر ہمارے کتنے میں پینک مان مان گئے ایک یہ وینٹیلیٹر لگنا ہمارا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ وینٹیلیٹر لگنا ہمارا یہ بھارا چلیں شروع کرتے ہیں ہم اب وینٹیلیٹر کا ٹھیک ہے وہ سمبل بنائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کا بلاک بنائیں گے وہ ہی کھڑکی کی دارہ سارا پرسیزر ہے اس کا لائن کمار لگائیں آپ ٹھیک ہے پہلے آپ زیرو لیر پہ جائیں ٹھیک ہے یہ ہاں پہ بھائی لیری کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لائن کمار لگائیں کلک کریں اور ثان کر لیں ایفریٹ دبا کر یا نیچے سٹیٹس بار میں ایفریٹ پہ کلک کر دیں اور آپ نے کتنی دینی اس کو بار آئیں چیئے ایک پوٹ کا حساب سے زیٹ کمانڈ کی و اپشن کو استعمال کرتے و لگائیں اور اس کو ٹھیک ہماری کھڑکی بڑا کر لیں آس سیٹ کرنا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے اگر ہماری ایک کھڑکی ابھی ادھر رہ گئی ہے ٹھیک ہے یہ والی یہ پہ لگنے والی ٹھیک ہے اس کو ہم جو پہلے اس میں ہم جو لگا لیتے ہیں کیا کریں گے زی کمانڈ کیا و اپشن لگا کے و لگائیں اور اس کو کر لیں انزرٹ کریں ٹھیک ہے ونڈو یہ ونڈو ہماری 4.5 انچ کی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم ایک نئی ونڈو کا سیمبل بنائیں گے ٹھیک ہے اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ہم اس ونڈو 9 کو ونڈو 4.5 ٹھیک والی وال میں چینج کر سکتے ہیں وائس کیل فیکٹر کو ہاف کر کے چلیں ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں ہم جہاں پہ ہم نے لائن لگایا تھی z انٹر کر اور ای انٹر کر کے ساری ٹائنگ کو اپنے سامنے لے آئیں اور وہ ہماری لائن جو پہلے لگی تھی ہم ٹھیک ہے اس کو لیکن z کی و اپشن ونڈو اپشن لگا کے ہم اس کو کر لیتے ہیں اور آف سیٹ اس کا لے لیتے ہیں 4.5 یہ ہم نے 4.5 لی لی ہے ٹھیک ہے پہلے میرے پاس یہ بلوگ بنا پڑا ہے یہ 4.5 ونڈو 4.5 ٹھیک وال ٹھیک ہے یہ ہی نام بارہ نام رکھ لیں گے اور اس کو ری ڈو کر دیں گے اب اس کا یہ 4.5 انٹ بال کے لی تو اس کا تین برابر اس میں تقسیم کریں گے تو 1.5 کا جو آف سیڈ لیں گے آف سیڈ اس کا لیا لکھ 1.5 کلک کیا اور نیچے آپشن ملٹیپل کا اہم لکھ ٹھیک ہے اور دو دفعہ نیچے کلک کر دیا اچھ جب اس کو کیا کرنا بلوک میں کن ورٹ کرنا بلوک یہاں پہ ہم لکھ گے ونڈو 4.5 انٹ ٹھیک وار ٹھیک ہے سیلیکٹ اوڈیٹ کریں پک پوائنٹ کریں اور اوڈیٹ میرا ریڈ میرا میرا ریڈ 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 کر لینا اور زی زوم آپشن کی زوم کمانڈ کی و آپشن لگا کے ونڈو لگا نہیں ہے اور اس کو اپنے کر لینا ہے زی کر نا بلوک آئی لا کب ہم نے کون سا لینا 4.5 3.5 3.5 والا باقی وہی سارا کچھ رکھنا ہے یونی فرم سکیل انچیک کر لینا اوکے اب یہ کھٹکی ہماری کتنی تھی یہ 2.9 دو فٹ نا انچ ہے اگر آپ نہیں معلوم ہے تو آپ کیا کرنا نا آپ نے دی آئی لکھ کے دونوں پوائنٹ پر کلک کر دینا ہونے چاہی دو فٹ تین انچ ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو نا ہو جائے گا تین انچ پوائنٹ کریں گے پوائنٹ ٹو فائنٹ اوکی یہاں پہ کلک کریں ٹھیک ہے ایک سکیل فیکٹر آپ کا ہونا ہے ٹو پوائنٹ ٹو فائل اور وائی سکیل فیکٹر ہون ٹھیک ہے اور ہمارا روٹیشن ٹھیک ہے انٹر کر دیں اور ساتھ ہی کنٹرول کر س کر کر لیں جو بھی کام آپ نے کرنا ہے ٹھیک اگر آپ نے پی سی پہ کام کرنا تو ساتھ آپ کو جو نا مکار لینا چاہیے بلکہ آپ کو عادت ہونے چاہیے دو منٹ تین منٹ کے بعد کنٹرول آس دو آتے جائیں زوم کمانڈ کی ایکسٹینٹ کمانڈ ٹھیک ہے آپ شن کا ہی لکھ کریں ساری ٹھین کو سامنے لیں اب ہمارے دروازے بھی شاری جو نا وہ لگ گئے ہیں ٹھیک ہے اور ونڈوز بھی لگ گئے ہمارے پاس آگے ہمارے وینٹی لیٹر ٹھیک ہے یہ وینٹی لیٹر کہاں پہ لگنا ہے یہ پہ اور یہ پہ ٹھیک ہے تو چلیں اس کا جو نا پہلے زیرو کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے جو نا جب ان کو انزرٹ کیا تھا وینڈوز کو تو ہم نے لیا جو نا ٹھیک گیا ان کی چین کیا کریں گے ہم ٹھیک ہے دوبارہ وینڈوز کو سیلیک کریں ٹھیک ہے یہ وینڈو یہ وینڈو یہ وینڈو ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے وینڈو کو پہلے ٹھیک ہے اگر آپ نے آف کرنا تو آپ کر لیں ٹھیک ہے نہیں کرنا تو آپ کی مرض دیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کیا ہم آف کریں گے ٹھیک ہے تو ساری آپ کی جو آف ہو جائیں گی یہ آن کریں کہ سامنے آ جائیں گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے جو نام وینٹی لیٹرز کے لیے ہم لیئر زیرو ہی کریں گے میں نے پہلی آپ کو بتایا ہے کہ جتنے بھی آپ نے بلوکس بنانے ہے وہ زیرو لیئر پہ ہمارے جو ہمارے 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 دیکھ رہوں میرے پاس یہ پہلے بھی بنا ہو ہے ٹھیک ہے تو یہ وینٹی لیٹر ہے 4.5 ٹھیک انچ وال اور وینٹی لیٹر ہے نائن انچ ٹھیک ہے پہلے میں نائن انچ ٹھیک والا وال بنا تا ہوں ٹھیک ہے زوم کمانڈ کی وینڈو آپشن لگائی قریب کیا آف سیٹ لیا اس کا نائن انچ بھی بلکل ان کا طریقہ جو ہے وہ وینڈو بنانے والے وینڈو کی بلا کی طرح ہے آف سیٹ دیں اس کا تین انچ کے فاص لے اور ملٹی پل کلک کر دو دفعہ کلک کر دیں نیچ کی جانب اب یہاں پہ جو فرق ہے وینڈو اور وینٹی لیٹر کا وینڈو کی ساری جو لائنے ہوتی ہیں وہ سالد ہوتی ہیں وینڈلیٹر کی جو اندر والی دو لائنے ہوتی ہیں ہوتی تو یہ بار والی ویڈیو دیش ہوتی ہیں دیش کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہیڈن چیز ہماری ہوں گی وہ ہم دیش سے شو کرتے ہیں جب ہم کسی پلان کو کٹتے ہیں چار فٹو یعنی اس کے پلن سے اوپر چلا جاتا ہے ہماری کٹنگ ہائٹ سے اوپر ہوتا ہے اس لئے ہم ڈیش میں شو کرتے ہیں یہ چار لائنیں ہوتی ہیں پہلے ہم جو لائن اندر والی ہیں ان کو ہم ڈیش لائن میں چینج کریں گے پہلے ایک کو کریں گے اور اس کو میچ پراپی لگا دوسرے کو کر لیں یہ فارمیٹ ہے فارمیٹ میں جائیں گے لائن ٹائپ میں ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو لائن ٹائپ منجر کا ڈائلہ باکس ہو لے گا یا آپ پراپرٹیز ٹھیک ہے پراپرٹیز میں جائیں گے تو اس میں یہ بائی لئیر ہے ٹھیک اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو لانا ٹھیک ہمارے پاس موجود ہیں ٹائپ لینے ٹھیک ہے لیکن میں آپ بتاؤ گا کہ یہ کیسے یعنی کہ ہم نے اس میں لوڈ ہوگی ہوگی ہیں تو بلوک کو ہمیں جو نہ وہ کرنا پڑے گا میں آپ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں تو آپ جائیں گے آہ فارمیٹ لائن ٹائپ میں ٹھیک ہے یہ پراپرٹیز میں آئیں اس کے یہ جو نہ وہاں ری لائن ٹائپ کی ٹھیک ہے اس کو کلک کریں تو یہاں پہ نیچے آجاتا ہے ادھر یہاں پہ کلک کریں گے تو پھر بھی ہمارا لائن ٹائپ منجر کا آجے گا یہ نیچے لائن ٹی لکھیں گے شارٹ کٹ اس کی تو تب بھی لائن ٹائپ منجر کا ڈائل واکس کھل جاتا ہے اگر آپ کے پہلی ریلوڈ ٹائل لائن ٹائپ آپ نے ٹھیک ہے آپ کے سامنے ڈالا بکس گیا اس کے دائیں تر ہو یہ سکرول بار ہے اس کو ٹھیک ہے تھوڑا سا نیچے لے کے اب آپ نے کیا کر لی اس کو سیلیکٹ کر لی اس کا ایک ہی جاتا ہے اور سکیل فیکٹ جو نا آپ اس کا جان وہ ٹھیک ہے اور اوکی کر دیں اب یہ دیکھیں اس کو سیلیکٹ کریں گے لسٹ کھولیں گے اور ڈیش پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اب کیا کرنا آپ نے اس لائن کو آپ نے سیلیکٹ کر لی ہے اور پراپرٹیز اس کی پراپرٹیز میں جانا ہے ٹھیک ہے موڈیفائی یہ پہلا جو مارا منو پہلی کماندر پراپرٹیز کیا اس کے اوپر کلک کر دیں ٹھیک ہے تو یہ پراپرٹیز کا پیلٹ کھل جاتا ہے یا کیا کریں آپ ٹھیک ہے آپ کنٹرول وان لکھیں اس کو سیلیکٹ کر لیں لائن کو جس آپ نے ڈیش شن کر لیں ٹھیک ہے تو یہ ڈیش ہے یہاں پہ آپ کا ایک ہی ہو گا میرا اس کو ایک کر دیتا ہوں اور اس کو بند کر دیں جیسے آپ بند کریں تو آپ کی لائن وہ ڈیش ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ اس یہاں پہ ڈیش لائن سیلیکٹ کر کے رکھتے ہیں نئی لائن لگاتے ہیں تو پھر جو نا وہ آپ کی جو نا وہ ٹھیک ہے ڈیش لائن جو نا وہ یہ لگے گی یہ دیکھ یہ ٹھیک ہے اگر آپ نے ڈیریکٹ لگانی ہے اگر آپ نے ڈیریکٹ نہیں لگانی تو پھر آپ کا کیا ہوگا آپ کو پہلے یہ سیلیکٹ کر کے ٹھیک ہے وہ سیٹنگ کر کے آپ ساری لائن ٹائپ کی سکیل وغیرہ دیکھ آپ نے جو نا تو ٹھیک ہے یہاں پہ پہلے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ سکیل فیکٹر دینے گلو سکیل فیکٹ ریک رکھ کرنا اور اپڈیٹ سکیل جو نا ٹوانٹی فور کر دینا ٹھیک ہے اور روکے دبا دینا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس لائن کو کلک کرنا ہے سیلیکٹ کرنے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے موڈیفائی اور یہاں پہ پر پر پیلٹ کھول لینا اور یہاں پہ آپ کیا کرنا ہے صرف آپ کی لائن وہ ٹھیک ہے یہاں پہ سیلیکٹ ہوگی اور آپ کی لائن جا کے لائن ٹائم میں ہم نے سیٹ کر لیا ٹونٹی فور کر لیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا فان نہیں رہے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے دوسری لائن کو بھی ٹھیک ہے یہ نیچے لائن کو بھی ہم نے کرنا ہے اس کا لائن ٹائپ چینج کرنا ہے تو کیا کریں کہ ہم میچ پروپرٹیز کریں گے کیا کریں گے میچ پروپرٹیز موٹیفائی میں جائیں گے اور یہاں پہ یہ لکھا میچ پروپرٹیز یا اس کا شارٹ کر لکھیں گے ایم ایم میچ پروپرٹیز پہ کلک کریں گے تو پوچھے سلیکٹ سورس جس کی پروپرٹی آپ نے دوسری لائن شارٹ کر لگانا تو پھر آپ کا اس کا جو نو اہم میں لکھیں گے وہ ہی سورس سبجیکٹ اور ٹارگٹ اوبجیکٹ ٹھیک ہے دیسٹینیشن اوبجیکٹ کلیکٹ کریں گے تو اس طرح یہ ہماری جو نو ٹھیک ہے یہ ہمارا بنٹیلیٹ بن گیا نائن ایم اب اس ہم کیا کریں بلوک بنائیں گے بلوک بنانے کے لئے اس کی شارٹ کٹ پی ہے ٹھیک ہے یہ آپ ڈراؤ میں جائیں گے بلوک میں جائیں گے اور میک کریں گے یہ 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 پہ create ٹھیک ہے بلوک ہو جائے گا یہ ہاں پہ آپ کا سولت ہے ٹھیک اب وہاں سلیٹ کر کے لگا سکتے اب یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے وینٹی لیٹر نائن انچ چلیں درہ دیکھ رہے نام کیا لکھا تھا یہ میں نے جو کہ پہلے بنا لیا تھا وینٹی لیٹر نو تھک ٹی ایچ وال ٹھیک ہے وینٹی لیٹر نو تھک وال سلیکٹ اوبییکٹ یہاں سے ایسے دلگا لیں ٹھیک ہے یہاں پک پوائنٹ یہاں پہ ہم نے بتا دیا ڈیلیٹ چلیں کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے بلاو پانچہ تھا ڈیلیٹ ہو کے ریل فائن کر دیں اب ہم نے یہ والا ٹھیک ہے بنا لیا ہے یہ ہمارا یہاں بھی انزرٹ ہونا ہے انزرٹ ٹھیک ہے وینٹی لیٹر اب پہلے کیا کرنا ہے اپنے لیر کو سلیکٹ کر لیں دیکھتے ہیں یہاں لیر ہے وینٹی لیٹر کی ٹھیک ہے اس کو آپ کرنٹ کر لیں انزرٹ کریں وینٹی لیٹر نائج نہیں ٹھیک وال باقی ٹھیک ہے یونی فارم سکیل ختم کر دینا اوکی یہاں بھی ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے یہ وینٹی لیٹر ہمیرا دو فٹ چینج کا تو یہ بن جائے گا ٹھیک باروں پہ ڈال کریں گے تو پائنٹ پائی بائی ایک سکیل فیکٹر اور وائی جو آنا اس کا ہم کیا لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور انگل اس کا ہم کیونکہ ہم نے اس کو بنا تو میں نائج لکھ کر دیتا ہم کریں کر کے کر کے اس کو قریب لیں اور سلیکٹ کر کے اس کو یہاں پہ ہٹ کر دیں سلیک کر ہمارا یہاں انٹی لیٹر لگنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا پور پانٹ پائیو انچ والا لگنا تو میں اس کو ہی 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 پور پانٹ پائیو والے میں چینج کر دوں گا ٹھیک ہے نائنی چوالے کو پور پانٹ پانٹ میں تبدیل کرنے کا آپ کو مہتری کا بتاتا ہوں کیا کریں گے مینٹی لیٹر کی لے رہا ہاں ماری کرنٹ کریں گے مینٹی لیٹ نہیں ٹھیک ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کلک کریں گے یہ بھی ڈائی فٹ کا ہی ہے 2.5 ایک سکیل فیکٹر اب یہاں پہ وائی سکیل فیکٹر جو ہمارا ہاف ہو جائے گا نائنی چک کے لیے ہمارا وان تھا ٹھیک ہے ڈیفالٹ کے دور پر 4.5 ہاف ہی تھک ہوگی ہے والد ہم کیا اس کا کریں گے اس کا وائی سکیل فیکٹر ہم پوائنٹ آگئے اگر یہ تو سکیل کیم طابق ہم نے کہا دی تھے یعنی کہ ایک فوٹ یونٹ کا بنا اس کو سکیل کر چھوٹا بڑا کر کے بلاغ بنا دی تھے دور وینڈو اور میٹی لگ گئے اب اگر آپ نے ڈیریکٹ لگانے اسی سائز کے تو پھر آپ اسی سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو اس طرح یہ ہماری ٹھیک ہے یہ ہمارا زی کمانڈ کی ایک سائز میرے سامنے آ جائے گی تو اس طرح یہ دوستو ہمارے ٹھیک ہیں ڈوز بھی فٹو ہوگی ہیں کھڑکیاں بھی اور وینٹی لیٹر بھی اب اگلی جو ہمارا جو نا وہ جو فیس ہوگا وہ ہمارا اگلا فیس جائے نا وہ ٹیکسٹ کا ہوگا ٹیک ہے ٹیکس لکھیں گے اور یہاں پہ پہلے ہم اس سٹیر بنائیں گے ٹیک ہے آج کے لئے دوستو اتنا کافی ہے ٹیک ہے ویڈیو ذرا لمبی ہو رہی ہے امید ہے آپ میری ویڈیو پسند آئے گی تو اس کے لئے میرے چینل لاتو کے ٹیچر کو زیادہ زیادہ سکسکرائب لائک اور شیئر کریں تاکہ میں آپ کی خدمت میں اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو پیش کرتا رہوں اور آپ کو سمیشن پلان جو کہ کارپوریشن کے دفتر میں جمع کرانے کے لئے بنائی تھا مکمل دھور پل سکھاؤں گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ